بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک لڑے کے ساتھ رائے غلام علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت میں زمان پارک کے باہر مجود ہوں جس طرح آج آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ اسلامباد پولیس لاہور میں عمران خان صاحب کی رہشگاہ کے باہر آئی اور عمران خان صاحب کو وہ نوٹس دینے آئے توشہ خانہ ریفرنس میں توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے وہ وارنٹ گرفتاری لے کے آئے جو کہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم نے وہ رسیب کیے میرے ساتھ اس وقت ایم پی اے کے امیدوار ہیں پی پی ایک سو سار سے عبدال کریم کلوار صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ان کے علاوہ پی ٹی آئی کے بڑی تعداد میں اس وقت کارکنان مجود ہیں اور بہت جذبے میں السلام علیکم صاحب سر کیسے ہیں اللہ کا کرم ہے شکر ہے سر جذبے کیسے ہیں جذبے جوان ہیں جذبے جوان ہیں اور آپ کی کمپینڈ کیسی چل رہی ہے کمپینڈ بھی بہت اچھی چل رہی ہے میں حکومت کو یہ وان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غلط فہمی نکال کے کہ آپ عمران خان کو کبھی گرفتار کا سکتے ہیں تو یہ آپ بھول جائیں اور ہمارا اگر مقابلہ کرنا ہے تو میدان میں آئیں الیکشن آناؤنس ہو گئے ہیں آ کے میدان میں ہمارا مقابلہ کریں پتہ چل جائے گا آپ کو دودھ اور پانی میں کیا پڑھ رات کو خان صاحب نے سپیچ کی خان صاحب نے ایک گھنٹے سے زیادہ بڑی قوم سے خطاب کیا اور بتایا کہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں الیکشن میں بقیدہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم کل سے الیکشن میں جا رہے ہیں اور اگلے ہفتے سے وہ کمپینڈ کا بقیدہ اپنے جلسے سے اعلان کر دیا انہوں نے کہ ہم جائیں گے اور میں جلسے سے خطاب کروں گا اس کے فوراں بعد دوسرے دن اس طرح کا نوٹس آجنا کیا ابھی بھی بخلات باقی ہے ان کی بزدلی جو ہے نا یہ ہمیشہ یہ سوچتے رہیں گے لیکن میں نے آپ کو کلیر کہا ہے کہ یہ پوری دنیا کا لیڈر ہے پاکستان کا تو سب سے بڑا لیڈر ہے یہ ان کی خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوگی کہ ان کا ذہن میں تھا کہ بھی ہم نواز شریف کی طرح عمران خان کو گرفتار کروالیں گے تو یہ ان کا خواب ہے اور یہ خواب ان کا کبھی بھی پورا نہیں ہوگا اچھا سر مجھے یہ بتا دیں کہ دو دفعہ خان صاحب پیش ہو چکے ہیں لاہور میں اور اسلامباد میں اب نو تری کو دوبارہ خان صاحب کو پیشی کے لیے بلائیا گیا ہے کیا یہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی نہیں ہے یا پی ٹی اے کے کارگنان کے ساتھ کہ بار بار خان صاحب کی جان کو رسک میں ڈالا جاتا ہے اور اس طرح سے کچھ بھی مسحب ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں جیس نے گولیاں چلائیں اسے تو یہ جو ہے نا ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا بیان ریکارڈ کروا لیتے ہیں اور خان صاحب کو وہاں بلاتے ہیں لیکن ہم عدلیہ کی ہمیشہ دل سے عزت کرتے ہیں جب بھی بلائیں گے ہم جانے کے لیے تیار ہیں صحیح ہے بالکل آپ عدلیہ کی عزت کرتے ہیں کیونکہ پی ٹی اے کا جو آئین ہے اس میں بھی پہلا ہے آئین اور قانون کی بالادت تحریک انصاف کی بات ہے لہٰذا ہم ثابت کریں گے کہ بھی ہم جانے کے لیے تیار ہیں اور ہم جائیں گے صحیح ہے بالکل یہ کارکنان کو دیکھ کے ایک شارڈ نوٹس میں اتنی زیادہ تعداد میں کارکنان موجود ہیں صبح کارکنان موجود نہیں تھے جب پولیس یہاں پہنچی تو ایک چھوٹے نوٹس میں اتنی بڑی تعداد میں کارکنان آگئے ان کو دیکھ کے آپ کیا کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کا اساسہ ہیں یہ خالی کارکن نہیں ہیں میں آپ کے بعد ایک کلیر کروں کہ پاکستان کی قوم عمران خان سے پیار کر دی ہے یہ صرف کارکن نہیں ہیں اگر آپ کسی سے انٹرویو کر کے دیکھ لیں تو کارکنوں سے زیادہ عام عوام ہوگی چلیں بالکل آخر میں آپ اپنا بان لائنر پیغام دے لیں ہمارے دیکھنے والوں کو میں پی ٹی ایم سے کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ملک کو اور اپنے آپ کو تباہ کر چکے ہیں خدارہ اب بھی رمضان شریف بھی آ رہا ہے اس ملک پہ احسان کریں اور بھاگنے کی تیاری جو کی ہوئی ہے آپ نے جلدی سے جلدی نکلے یہ اس ملک سے چلیں ٹھیک ہے دی یہ ایم پی اے کے امید وارت ہے لہور میں پی پی ایک سو ساٹھ سے عبدالکریم کلوار صاحب انہوں نے اپنی بات بتائی انہوں نے بتایا کہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے چاہے کوئی بھی حالات ہو دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے کیمرمنٹ کے ساتھ رائے غلام علی لہور